ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ سکن کے فنگل انفیکشنز کے متعلق آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ علاج کا تذکرہ ہو رہا تھا علاج کے معاملے میں ایک چیز جو میں اکثر ہو بیشتر دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہر طرح کا علاج کروایا وقتی طور پر چیز صحیح ہو جاتی ہے لیکن بیماری لوٹ آتی ہے ایسی کونسی وجوہات ہوتی ہیں کہ علاج ناکام ہو جاتا ہے یا بیماری لوٹ آتی ہے دیکھیں اصل میں ہمیں ہماری ڈائیگنوسس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ڈائیگنوسس پرفیکٹ ہونی چاہیے اگر ڈائیگنوسس پرفیکٹ ہوگی تو آپ بتا سکیں کہ کونسلنگ is must آپ جس طرح سے جو سر کا فنگس ہے مطلب ہم اس کی بات کریں ملسیزیا اسپیشیز کی یا سبورک ڈرمٹائیٹس کی یہ ایک نارمل کمنسل ہوتا ہے یعنی یہ نارمل ہوتا ہے جب بھی آپ کی امینوٹی کم ہوتی ہے جب بھی آپ کے اندر کوئی اس قسم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے آپ کے مطلب یہ کہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے یہ آ جائے گا اور یہ رہتا ہے جن کو مطلب ہے اب اس کو جب تک آپ پروپر جو ہے وہ واش نہیں کریں گے اس کو پروپر انڈی فنگل ٹریٹمنٹ شیمپو کی صورت میں اسپریے کی صورت میں نہیں لیں گے یہ آپ کو بار بار وہ کرتا رہے گا تو کولیٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈرمٹولوجس کے پاس جائیں اور اسے تمام بیماری کے متعلق ڈسکس کریں ہم دراصل خوش فہمی میں بہت جلدی آ جاتے ہیں ہاں بس یہ استعمال کریں آپ کی جان چھوڑ گئے ایسا نہیں ہوتا آپ پورا اس سے پوچھیں بلکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو بتانا چاہیے کہ کیا بیماری ہے کیا وجوہات ہے اور اسے کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں نورمر کمنسل جو بھی بیکٹیریا یا فنگس جو آپ کی جسم پر نورملی ہے آپ اسے کبھی بھی ساری زندگی ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو صرف کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے کنٹرول کریں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا صحیح ہے نا لیکن جہاں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی جسم کا یا افضان صحت کا خیال نہیں رکھا تو وہ آپ کو مطلب پیتوجنک ہو جائے گا یا انفیکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو انفیکشن کاس کرے گا دوسرے یہ ہے کہ جب آپ کی ڈائیگنوسیز ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر ٹریٹمنٹ کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتا ہے اسی طرح سے کچھ مزرہ صحت آداد بھی ہوتی ہیں مثلا سموکنگ وغیرہ کیا یہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں بلکل جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پرلیچ یا انگولر کیلائٹس وغیرہ جو ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نسوار ہے تمباکو ہے پان ہے سگریٹ ہے یہ تفاہم چیزیں یا تو اگر وہ بہت زیادہ آپ کے ہونٹ خوشک ہو جائیں گے تب بھی یہ فنگس لگ جائے گا اور یہ گیلے رہیں گے تب بھی فنگس لگ جاتا ہے دونوں صورتوں میں آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور اسموکنگ سے تو بہت ساری بیماری ہیں میرا تو خیال ہے ایسے عمل بیماری کہا جائے کہ تو یہ ہر طرح کی بیمارییں بڑھا دیتی ہیں اب اگر ناخونوں کا فنگس اسموکنگ سے تعلق کس طرح سے اسموکنگ سے تعلق سمجھ میں نہیں آتا لیکن کیا کہ یہ جو ہوتی ہے آگے جا کر آپ کے خون کی شریانوں کو تنگ کر رہی ہوتے ایترو اسکلوروسس ہو جاتا ہے اس میں سموکنگ کی وجہ سے خون کی شریانیں جو ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں تو خون پوری طرح گردش نہیں کرتا جب آپ کے آخری پارٹ وہاں تک جب آپ کا خون صحیح طرح گردش نہیں کرے گا تو وہاں پر جو بھی فنگس ہوگا بیکٹیری ہوگا وہ گرو کر جائے گا تو سموکنگ تو ہر چیز میں اگر دور جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوس جو ہے اس کا جیسے آپ نے بتایا تھا کہ سر میں ہونے والی خوشکی سے بھی فنگل انفیکشن کا گہرہ تعلق ہے اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیمپوز کا بار بار تذکرہ آتا ہے شیمپوز کس حد تک کامیاب ہیں خوشکی کو روکنے میں دیکھیں اگر یہ مستقل استعمال کیا جائیں ہفتے میں دو مرتا دین مرتا جو وہ بتا رہے ہیں آپ کو تو آپ اس طرح چلیں گے تو صحیح ہے لیکن اگر آپ صرف ایڈ دیکھے ٹی وی پہ جی آیا میں دعوی سے کہتا ہوں میں فلانے سے کہتا ہوں تو یہ غلط ہے یہ بالکل نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک درسیم ہے نا اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بوتل سے ختم ہو جائے گا دو بوتل سے ختم ہو گیا تو یہ کہ ایک روٹین ہیبٹ بنا لی جائے مطلب ہفتے میں ایک مرتا کر لیا دو مرتا کیا جس طرح سے اکورڈنگلی آپ کو جتنی ضرورت ہے تو وہ مطلب اس میں رہے گا کنٹرول میں رہے گا کنٹرول میں رہے گا تو آپ کو کوئی سائن سمٹم نہیں ہوگا آپ صحیح ہیں دوسرا ہمارے یہاں شیمپوس کے ساتھ ساتھ جو اتنا لوگ اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے کہ جناب مختلف قسم کی ہیئر ڈائز یا ہیئر کلر لگانا شروع جاتے ہیں کوئی سٹریٹننگ کریم وغیرہ لگانا شروع کرتے ہیں فلانی کریم جھمکانی کریم تو اس میں جو اسکین کے سر کی جلد جو ہے وہ متاثر اسکیلپ کے جو اسکین ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت ساری بیماری ہیں جناب لینا شروع ہو جاتی ہیں بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں بال روکھے ہو جاتے ہیں بیرو نک ہو جاتے ہیں سپلٹنگ ہو جاتے ہیں دو موہیں ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے کہ آج کل جو ہے میرا خیال ہے ففٹی پرسنٹ کراچی شہر جو ہے اس میں بورنگ کا پانی یا یہ کھارا پانی یا ٹینکر کا پانی پتہ نہیں کس طرح سے سورس بہت زیادہ جو اسے کہنا چاہے گے خطرنا خط تک جو ہے مختلف ہو چکے ہیں اور وہ جو بالوں کے لیے جلد کے لیے بلکہ لوگ تو پی بھی رہے تو سمجھیں کہ پورے پورے مطلب وہ جو ہیں کافی اسے کہنا چاہیے کہ رسک پر آ چکے ہیں تو بال اور جلد جو ہے وہ زیادہ اس وقت نہانے سے مودھ ہونے سے متاثر ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اگر کابو پا لیا جائے کہ میٹھا پانی اگر میٹھا پانی نہیں بھی ملتا ہے تو کم از کم ایسا کہ وہ اس کو نہانے کے بعد بورنگ پانی سے اپنے جسم کو میٹھا پانی سے کھنگال بھی لے تب بھی یہ ہے کہ اس میں فنگس وغیرہ کا جتران سے جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں طور صاحب اگر فنگل انفیکشن سے حفاظت مقصود ہو تو انسان کو کس طرح کی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنے مذہب پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نا جو ہمیں مسلمان کیا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ پانی ٹائم جو ہم لوگ کرتے ہیں وضو یہی اگر نماز پڑھتے ہیں پانی ٹائم اگر وضو کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک کو دھو لیا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پروپر ہائیجین کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو نہانا ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ انٹی بیکٹیریر انٹی فنگل سوپ آپ سادہ سابون سے نہائیں اور اس کے بعد جو ہے دن میں ایک سے دو مرتبہ صرف اپنے پسینے کو دھویں کیونکہ یہ جو فنگس ہوتا ہے یہ رہتا ہی موائسٹ ایریاز میں جو کہ نمی جہاں پر ہوتی ہے انڈرز آمز میں ہو جائے گا گروائنز میں ہو جائے گا بریسٹ کے نیچے ہو جائے گا جہاں جہاں پسینہ آپ کا رکھے گا وہاں وہاں فنگس جو ہے وہ رہے گا تو بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مطلب دن میں دو سے تین مرتبہ وہ لوگ جن کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ صرف یہ کر لیں ایک مرتبہ صابون سے نہا لیں دو مرتبہ بغیر صابون کے جو ہے وہ اپنے جسم کو مطلب دھو لیں تاکہ پورا سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخون تک تاکہ وہ جو پسینہ ہے وہ نہ رہے اگر پسینہ نہیں رہے گا سمجھیں کہ آپ کو ففٹی پرسنٹ فنگس کا نہیں مطلب چانس ہوگا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو اسے اپنی بیماریوں کا بڑھاتے ہیں خصوصاً جو یہ گورائنز کے یا جنگاسوں کے داد تو اس میں یہ ہوتا ہے اگر پہلے ہی چلے جائیں تو الٹی سیدھی کریمیں وغیرہ لگاتے رہتے اس سے یہ جو ہوتا ہے ریسٹنٹ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے پہلی اس میں اگر آپ چلے جائیں اور جا کے بتائیں کہ درک صاحب یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگیا تو وہ آپ کو صحیح بتا دے گا کہ جی آپ مطلب کیا کیا دوائیں استعمال کرنی ہیں کیا علاج اور کیا پرد پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنا کپڑے کپڑوں کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے اور ہمارے یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کپڑے نوجوان جو ہوتا ہے رڑکے رڑکیں جو ہوتا ہیں وہ پہن لیتے ہیں اگر ایک کو بھی فنگس ہے یا کوئی اور دوسری کنٹیج یا چھوٹ کی بیماری ہے تو وہ دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو یہ ناخن کا داد ہوتا ہے یعنی ناخن کے پیر کے داد جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بند جوتا جو ہے اسے کم سے کم پہنا چاہیے ہوا اسے لگائیں اور موزے ڈیلی چینج کریں کوٹن کے آپ کے موزے بننا چاہیے اور دوسرے بھی انڈر گارمنٹس پر آپ کے کوٹن کے ڈیلی ان کو چینج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب کوشش یہی کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جگہ کا داد ہے تو اپنی کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنا سابون تولیہ اور جو بھی فومائٹس دوسرے کپڑے وغیرہ ہیں وہ سب الہدہ رکھے کسی سے کوئی چیز بھی شیئر نہ کی جائے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر پروپر مطلب دکھائیں اور فنگس انفیکشن جو ہوتے ہیں اڈاوہ ناخن کے یہ بہت جلدی صحیح ہو جاتے ہیں ہمارے ہیں اگر صحیح دوا دی جائے اگر صحیح دوا دی جائے تو یہ ہے اگر صحیح دوا دیں گے تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود سے سیلف میڈیکیشن پھیا آتے ہیں کوئی ویٹنویٹ کوئی ڈرمویٹ فلانا ڈمکانا تو وہ بجائے فنگس کو ٹینیا انکاؤگینیوٹے بنا دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایکزیما ہے کہ فنگس ہے یا سرائیس ہے کیا چیز ہے تو اس میں جو ہوتا ہے نا وہ وقی طور پر تھوڑے ایک دو دن کے لیے ان کی خجلی رک جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو گئے اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سینہ پسینہ علاج چل رہا ہے اگر کوئی کسی کو بتائے گا کہ مجھے یہ ہو گیا تو وہ گئے گا ہاں میں نے وہ ٹیوب لگائی تم بھی وہ لگانا شروع ہو جائے یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں ہر میڈیکل سٹور پر ہر قسم بھی دباہ مل جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ فنگل انفیکشن ریزسٹنٹ بھی آتی ہے اور صحیح بھی دیر سے ہوتی ہیں نہیں ہوتی روح صاحب اس موقع پر تھوڑ دیر کیلئے باتوں کو سلسلہ روک رہا ہوں ناظرین وقت وہ ایک چھوٹی سی کمیشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر سکن کے فنگل انفیکشنز کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈا اس موسیقی